دیکھئے ہم تو ملک کے اندر فرق پرست زینیت کے بڑھاوے کو دیکھ رہے ہیں لیکن جس چیز کو ہم نے پکڑ رکھا ہے آج سے نہیں بلکہ سو سال سے جمعیت علماء نے پکڑ رکھا ہے وہ چاہے فرق پرستی مسلمان کی طرف سے ہو یا ہندو کی طرف سے ہو ہم اس کے مخابف ہیں اور ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اس وقت فرق پرست زینیت ملک کے اندر اقلیت اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف جس طرح چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو ملک کے سیکولر مزاج اور سیکولر دستور کو آگ لگانے والی چیز ہیں ہم اس کے خلاف ہر بایدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے گا اور ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بجائے اس کے کس سڑکوں کے اوپر اتھرے ہم نہیں اتھرے ہمارا اختلاف جنتہ سے نہیں ہے ہمارا اختلاف گورنمیم سے ہے ہم اس کے بنیاد پر ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کوٹ کے اندر جاتے ہیں ہم ابھی چند دن پہلے ہمارا دستور دستور ہی کہ ہم نے آواد لگائی تھی اور اس بنیاد کے اوپر اقریباً اسی لاکھ مسلمانوں کو ملک کے اندر عزت و عبرو کے ساتھ جندگی گدارنے کا موقع بلے آسام کے اندر آج کی صورتحاد یہ ہے کہ ہمارے مدارس مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑی بنیادی چیز ہیں اٹھارہ سو ستاون کے اندر صرف دلی کے اندر بتیس ہزار مسلمانوں کو پھانسی دے کر کے لازکلے سے دے کر کے اور جامعہ مسجد تک جتنے درکھن پر لٹکا دیا گئے تھا کوئی مسلمان ملتا نہیں تھا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرح آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے اب افراد لوگ کہاں سے پیدا کیے جانے جو لوگ جاہل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی ماں یہ مدرسہ ہے جو آج دیو بن کے اندر ہے یہ ستاون میں غد انگریز کے خلاف بربادی مسلمان کے خلاف آئی تھی اور ہندووں کو بھی ٹیت نو سال کے بعد چھیاست میں اٹھارہ سو چھیاست میں اس مدرسے ایک بنیاد یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پڑھایا جائے بنیاد یہ تھی کہ آگے ملک کے آزادی کے لیے راستہ کھونے میں لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں یہ سارے مدرسوں کی ماں ہے آج کی فرقہ پرست ذہنیت انہی مدرسوں کے اوپر طاقت دا تالہ لگانا چاہتی ہے ہم نے سمجھایا لوگوں کو ہم نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو کی مدرسے کی بنیاد کیا ہے مگر انہیں نہیں معلوم وہ بلکل بے پڑھے لکھے اور ملک کی تاریخ سے بلکل نہ آشنا لوگ ہیں انہوں نے مدرسوں کے لیے تالہ لگانے کی سکیم بنا لی جگہ جگہ حالا کے دستور ملک کا یقیتہ دفعہ چھبیس کے ہر اقلیت اپنے مدرسوں کی اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے لیے دروا دے کھول سکتی ہیں لیکن وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک مکمل جو قانون ہے ملک کا اس کے اعتبار سے ایک فائل تیار کی کہ جو مدرسے اقلیتوں کے یا اکثریت کے گروہ کلائیں وہ پھر قپلست طاقت کے گرفت اور پکر سے باہر ہیں ان کے اوپر کوئی قرضن نہیں لگایا سکتی ہم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کرتے اور سپریم کو اندر تین چار دن پہلے ابھی ابھی ہم نے پیش کیا اس کو ہم نے اس کا حق ملنا چاہیے ہماری بحث سے بھی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں یہ بحث کی ہم اس لے دیتے ہیں وہ پھر کھڑا ہونا چاہا انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں یہ کھڑے ہونے کی ہم اس لے دیتے ہیں آپ کو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی اور ایک مہین نے کھوصل دیا انہیں اس کے ملگیاں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولیڈرزم کی جیت ہے ملک بغیر سیکولیڈرزم کے چل نہیں سکتا ہمارے بھدرکوں نے جیسے ملک آزاد ہوا انیس سو سنٹالیس میں اسی وقت یہ بات زندی جی سے کہی تھی نہرو سے کہی تھی اور جتنے لوگ تھے اس سے پہلے موٹیلال نہرو جی سے کہا تھا یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کے آزادی میں لڑ رہے ہیں اور بنیاد ہماری یہ ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو دسکور سیکولیڈرزم دسکور ہوگا ہمیں اس چیز کے لیے لڑنے کا حق ہے ہمارے بھدرکوں کے دیوئی جیت ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری نہیں ملک کی جیت ہے ملک کے سیکولیڈر آئین کی جیت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولیڈرزم کو آنچ لگے گی تو اس ملک کو آنچ لگے گی اور اس کے بعد یہ ملک زندہ نہیں رہے سکے گا ہماری یہ چیز ہے ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں لیکن یہ اتفاقی چیز ہے کہ ہم تین تاریخ کو پورے ہندوستان کے ریوین کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی بلی میں ہندو سٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم اسی نظریہ کو پیش کریں گے کہ سیکولیڈرزم کو بچاؤ اگر سیکولیڈرزم کو آب لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے تو یہ ملک بربار ہو جائے گا اس لئے اس کی حفاظت کرنی چاہیے ان کو اس پہ دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے دستور نے اجازت دی ہے اور پیشتر سال نہیں ایک سو پچاس سال سے اسی طرح ملکہ چل رہا ہے اسی طرح ملک سے چل رہے ہیں آج کونسی چیز ہے کہ ہم ان کو ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں اورنے کے لیے دیتے ہیں ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہے ہمارے آن سے رکھ کر کے پڑھیں ان کا جی چاہے دکٹر بن جائے ان کا جی چاہے انجینئر بن جائے ان کا جی چاہے ایڈوپیٹ بن جائے اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں یہ تو جو سوچتے ہیں ہوئے چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں ہم اس کے لیے لڑھتے رہیں گے ہم جب دی کسی چیز کو کوٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکلریٹیزم نے ہمیں حق دیا ہے ہندوستان سیکلریٹی سٹیٹ ہے جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سرے تسلیم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو خبول کرتے ہیں ہندوستان کے سپرین کوٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹریس ہے اس نے پڑھ کر کے اور فوراں فائل لے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے دیا ہے ہمارے عقید نے کہا کہ صاحب ہم نے تو دو تین سوبوں کی بات کی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اور ہو جائے وہ نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اس لیے دیتا ہوں دہنہوں نے بڑی کوچی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپرین کوٹ کے چیف جسٹریس نے یہ فائل دیا ہے یقینا یہ فائل آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فائلہ اسی طرح چلے گا یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریہ کی جیت ہے جس نظریہ کو ہم ملک کے لیے وفاداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ملک اسی کے اوپر واقع رہ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کی ملک نہیں جل سکتا ہے اگر قانون کو آگ لگ گئی تو ملک کو آگ لگ گئی ملک جلے گا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے فیصلے جو آج کل آ رہے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی دعوے کے اوپر آ رہے ہیں یہ ملک کے مستقبل کو بتاتے ہیں کہ اوپر والا چاہے گا تو ان کا مستقبل صحیح رہے گا بہرائش کے اندری دکانے کی تاریخ کی اوپر گئی ان کے اوپر بھی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اندرہ دن کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندرہ اور آگے بڑھے گی جیت ہے سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کہا جائے لیکن ہم آگے بڑھنا چاہیے ہیں اور اللہ چاہیے گا تو آگے بڑھنا چاہیے ہیں